تو وہ ہر جگہ پہ ہماری جو مخافظ کرتا ہے کسی بھی کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں وہ ہماری ضرور مخافظ کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ شروع سے ہی پاکستان کو کسی وقت انگریز نے کہا تھا کہ یہ سونے کی چڑھیا ہے پاکستان کو انہوں نے پورے برسکیر کے بارے میں بولا تھا پاکستان کے بارے میں انڈیا جونس ہے اسلام کے نام کو خراب کر رہا ہے یعنی کہ دنیا میں یہ امیج ڈال رہا ہے کہ اسلام جونس ہے یا مسلمان ہیں وہ جونسے ہیں اس خیطے میں دہشتگردی کا سباب بانتے ہیں یہ تو ایک ہرام ملک ہے وہ تو ہمارے لئے برا ہی سوچتا ہے وہ کیسے ہرام ملک ہے ذرا انہیں بتائیں یہ پلج کر دیا گیا کہ ہم لوگ اسلام سے ہٹ کے اپنے کام کرتے ہیں کرتے ہیں ایسے تسلیم بلکل اس میں حلال حرام کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم حرام کمارے ہیں حلال کمارے ہیں اگر توقع ہے نا کہ جس میں ہم اپنے آپ کو بیج رہتے ہیں مسلم دوسرے ملکوں کے آگے کافروں کے آگے یہودیوں کے آگے ہندوں کے آگے بیج کے اپنا مقصد تھوڑا پورا کرنے کے لیے اپنے اتنے پیارے دین کو اتنے محبت والے دین کو ہم خراب کر رہے ہیں ہم نے اپنے دین کا امیج اتنا سخت بنا دیا ہے نہیں چاہم ہود اسلام کے مطابق نہیں چلتے دوسرے کے ہم ریسنٹلی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں آٹھ ملکوں کے وزیر جونسے ہیں وہ شامل تھے فورم نیسٹر شامل تھے بلاول صاحب بھی شامل تھے جو پاکستان کے فورم نیسٹر ہیں انڈیا کے فورم نیسٹر بھی شامل تھے لیکن بلاول بٹو زرداری نے ڈائلاغ نہیں کی ان کے ساتھ بات چیت نہیں کی یہ کہہ کر کہ ہم انڈیا کے ساتھ بات تب تک نہیں کریں گے انڈیا کیونکہ ہمارے جونس ہے اسلام کا نام خراب کر رہا ہے اور انڈیا جونس ہے وہ اسلاموفوبیا پہ کام کر رہا ہے اور ٹیرریزم پہ کام کر رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے سٹیٹمنٹ سر بیسیکلی بھلا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں کلمہ بڑھتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ سر ہمارے ملک کو بدنام کیا جا رہا ہے اسلام کو آگے کر کے یہودی لوبی ہو گئی امریکن لوبی ہو گئی کشمیر میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہیں کشمیر میں سارے ظلم ہو رہے ہیں ستم ہو رہے ہیں ہماری بہنیں شہید ہو رہی ہیں چھوٹ چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں اگر اسلام کے اوپر ہم لوگوں نے کھڑے نہیں ہونا تو کس کے اوپر کھڑے ہونا ہے ہمارا ملک کس کے اوپر کھڑا ہویا ہے اسلام کے اوپر کھڑا ہویا ہے کلمہ کے اوپر ہم بنے ہوئے ہیں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے امانداری سے یہ بھی بتائیں کہ کیا ہم اگر اپنی بات کریں آپ اپنی بات کریں یہاں پہ مسلمانوں کی بات کریں کیا ہم وہ سب پریکٹیسز کر رہے ہیں وہ چیزیں کر رہے ہیں جس سے اسلام کا امیج پوزٹیف جائے سر بسیکلی بات پہ لائے کہ ہے جس گھر میں خود کے بندے چور ہونا تو اس گھر کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے پھر لوگوں کو موقع ملتا ہے ہمارے اسلام کے اوپر بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا ہم وہ نہیں چاہتے میں نے جو کوئسٹن کیا وہ بتائیں اگر ان کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں جو یہ سٹیٹمنٹ بلاول پوٹو صاحب نے دیا یا اس پہ بات میں آتے ہیں لیکن آپ سے کوئسٹن یہ ہے آپ مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہوں لیکن ہماری پریکٹیسز ہمارے جو ایک کارنا میں وہ اس ریکے سے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر پوری دنیا کے لئے جو ملت کا سربراہ ہوتا ہے نا وہ ہمیں لے کے چلتے ہیں ہمیں جس طرح کا ٹوپک دیا جاتا ہے جس طرح کہ میں سوچ دی جاتی ہے ہم اسے سارے سے چلتے ہیں ورنہ اسلام ایک ایسی چیز ہے کہ وہ پیار پھلاتا ہے پیار پھلاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں اسلام امن کا دین ہے لیکن آج کے دور میں آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگوں نے اسے اس کا ایمہ جیسے بنا دیا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جیسے بڑا بیسیکلی بات بل ہے کہ ہم لوگوں نے خود ہی اپنے اسلام کو پیچھے کر دیا ہے ہم دوسری چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں یورم کنٹریوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں ان کی باتوں کو مان رہے ہیں پیسے کی چکر میں ہم سارا کچھ کر رہے ہیں ڈالروں کے چکروں میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں ہم اسلام کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں اگر ہمارا اپنا قصور ہے بلکل ہے تو پھر ہم دوسروں پر کیوں ڈالتے ہیں اپنے آپ کو رول مارڈل بنائیں اس طرح کا بنائیں کہ یار یہ دیکھو ہمارے رول مارڈل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر ہم ان کی زندگی کو بنائیں گے تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی ہم لوگوں کو پہلے تنگ اتنا کر دیا گیا ہے مہنگائی اتنی کر دی گیا سارا سسٹم اتنا کو پلج کر دیا گیا ہے کہ ہم لوگ اسلام سے ہٹ کے اپنے کام کرتے ہیں کرتے ہیں ایسے تسلیم بالکل اس میں حلال حرام کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم حرام کمارے ہیں حلال کمارے ہیں اگر توقع ہے نا میری قسمت میں اگر روپیہ ہے نا دن میں کمانا تو میں روپیہ ہی کماؤں گا ایک روپیہ کم نہیں ہوگا اس میں زیادہ نہیں ہوگا تو ہم کیوں نہ سارا اسلام کے اوپر چلے آپ بات کریں گے سر ایک کومنٹ کی بات کرنی ہے ٹاپک یہ ہے کہ بلاول بوٹو زرداری صاحب جو کہ ہمارے فارن نیسٹر ہیں انہوں نے ایک میٹنگ میں یہ بولا ہے کہ انڈیا جونس ہے وہ اسلاموفوبیا پر کام کر رہا ہے انڈیا جونس ہے وہ دہشت کرتی کو پرموٹ کر رہا اور نام لے رہا ہے مسلمانوں کو بدنام کر رہا ہے تو ہم تب تک ان سے بات نہیں کریں گے جب تک یہ کام نہیں چھوڑے گا آپ یہ بتائیں ان کی یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیں پھر اگلی بات یہ بات تو اس نے صحیح کہ ہوئے کہ انڈیا میں آپ دیکھ لیں سب سے پہلے جو انٹی ٹیررس ہوا تھا پہلے تو اس نے ہم اسلام کا نام پہ اس نے دیا ہوئے کہ تعلیبان یہاں سے آتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں تو سب سے زیادہ دیشتگرٹو انڈیا میں بیٹھے ہوئے جو جیسے بیٹھے ہیں مطلب تھوڑا سا جیسے وہ نام لیتے ہیں یہاں کی تنظیموں کا آپ بھی ایک دو تنظیم کا دیکھ لیں یہ بی جے بی کا جو یہ جو نریندر موڈی ہے یہ کس پارٹی سے آئی ہوئے اور کس تو یہ آپ سارے دیشتگرٹو آ سے آتے ہیں آرہ سے سے رو ہے آرہ سے سے رو ہے سارا اسلام اپنے بندوں کو استعمال کر کے سارا مدہ جو نا ہمارے اوپر ڈالتے ہیں کشمیر میں کیا اور ہے کشمیر میں یہ سارا کچھ اور ہے کشمیر میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف انڈیا انوالو ہے ہماری اپنی کوئی کتاہیاں نہیں سر بیسیکل ہماری اپنی ہی کتاہیاں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھتر پرسر ہماری ذاتی کتاہیاں ہیں کہ جس میں ہم اپنے آپ کو بیج رہتے ہیں دوسرے ملکوں کے آگے کافروں کے آگے یہودیوں کے آگے ہندووں کے آگے بیج کے اپنا مقصد تھوڑا سا پورا کرنے کے لیے اپنے اتنے پیارے دین ہم خراب کر رہے ہیں ہم نے اپنے دین کا امیج اتنا سخت بنا دی ہے مطلب ہم ایسے لوگ ہیں کہ مذہب کے نام پر کسی کو بھی کار دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جذبات ہوتے ہیں ہر ایک انسان کے میرے بھی جذبات بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اگر ایسے جیسے وہ سیالکوٹ والا واقعہ ہوا ٹھیک ہے بعد میں پھر ہم نے مضمت کی شرمندہ بھی ہوئے شرمندگی کا کیا فائدہ جب وہ پوری دنیا میں ہمارا ایمیج اتنا سخت ایسے ہی ہے بلکل ایسی اب آپ بلاول کی بات کر رہے ہیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس کی یوٹیوب کے پر مندر میں انہوں نے جا کے جناب ان کے ہندووں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دین کی جو ان کا مذہب ہے اس کی جا کے انہوں نے جا کے پوجہ کی ہے ٹھیک ہے اقلیتوں کو انہوں نے عزت دی ہے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر رہے ہیں کشمیر میں کیا کر رہے ہیں یہ آپ کو میڈیا پر دکھایا جاتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہا رہے ہیں میں اس بیاس میں نہیں پڑھوں گا لیکن میں یہ بات لاجک رکھنا جاتا ہوں میڈیا پر دکھایا جاتا ہے بلکل سر میڈیا پر تو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان جونز ہے وہ اسلاموفو بیا ہے یا پاکستان دہشت گرد ایک ملک ہے یہ دکھایا جاتا ہے کہ نہیں بلکل سوشل میڈیا انٹرنیشنل میڈیا بلکل وہ دکھایا جاتا ہے پھر ہم میڈیا کی کیسے مان لیں سر ہماری اپنی کتائی ہے نہ کہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنے سسٹم کو چلانے کی خاطر ہم ان کے آگے بھکی جاتے ہیں ہم پھر اپنے اسلام کو اپنے دین کو خود خراب کرتے ہیں جبکہ اتنا پیارا مذہب ہے مہرحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس کے اوپر بناوا ہے کلمے کی اوپر بناوا ہے ٹھیک ہے ہماری تو اس کے اوپر جانے بھی نسار ہیں آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام حیدر علی آپ کا نام شکرط علی کیا کرتے ہیں سر ویڈیو گرافی ویڈیو گرافی زبردست میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے فارن نیسٹر نے ایک انٹرنیشنل لیول کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں آٹھ ممالک کے فارن نیسٹر شامل تھے اس میں انڈیا کے فارن نیسٹر سے بات کرنے سے انکار کرتی ہے یہ کہہ کر کہ انڈیا جو ان سے وہ ٹیررسٹ کنٹری ہے یا ٹیرریزم کو پرموٹ کرتا ہے اور نام مسلمانوں پر لگا دیتا ہے مطلب اسلاموفوبیا کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے فارن نیسٹر کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر جی بلکل یہ بلکل صحیح پولیسی ہے انہوں نے اچھا انیشیٹیو لیا اس چیز پر اور زائر سی بات انڈیا ہمارا ہمسا ہے ممالی کے لئے لیکن ہمارے ساتھ کبھی نہیں کھڑا ہوتا اور جو پچھلا معاملات ہمارے نبی پر گزرا ہے اس کے اوپر انہوں نے بلکل صحیح قدم اٹھایا ہے ہم اس پر یہ جو نورپور شرما کا معاملات ان پر ہم ان کی پوری حمایت کرتے ہیں بلاوال بہتو صاحب کی ویسے ہم انہیں مانتے ہیں اتنا کوئی خاص مانتے نہیں پیپل سوارٹی وغیرہ کو لیکن انہوں نے انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ اس کے ساتھ بلکل برکور کھڑے ہیں آپ کو لگتا ہے میرا نیکس قویسن یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم لوگ ہیں اگر پاکستان کی بات کی جائے میری بات کی جائے آپ کی بات کی جائے تو ہمارے جو کام ہیں یا جو ہمارے رولز اور ریکولیشن پاکستان کے وہ اس طریقے سے ہیں کہ وہ اسلام کا امیج ہم پازٹیو کر رہے ہیں دیکھا جائے تو ہمارے ایک نیشن ایدہ مسلم ایک ساتھ مل کے کھڑے نہیں ہیں جیسے کہ بلاوال نے یہ بات کیا ہمیں ایدہ نیشن ایدہ مسلم انہیں ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں وہ تو چلے ہم نے ان پر الزام لگا دیا اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنا جھوٹ ہے وہ تو ظاہری بات ہے ہر ساری دنیا جانتی ہے ٹھیک ہے ہم نے ان کو یہ بلیم کر دیا وہ بلیم ہمیں کرتے ہیں وہ اور پوری دنیا یہ آپ میں اگر گلت کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ گلت کہہ رہے ہیں پوری دنیا ہمیں نہیں کہتی کہ پاکستان سے ٹیرریسٹ تیار ہوتے ہیں یعنی ہم ہم ایفی ٹی ایف میں ہے کس چیز ہیں یہ بتائیں بات یہ ہے کہ انڈیا کا آئی ٹی نظام بہت اچھا ہے اور ہمارا آئی ٹی نظام اتنا خاص نہیں ہے ہماری جو پوزیٹیو سائیڈ اتنی پرموٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ ہماری آئی ٹی نظام اچھا نہیں ہے جو ہم اچھا کام کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل سوشل میڈیا پہ کئی پرموٹ ہو ہی نہیں رہا یعنی ہم ایفی ٹی سائیڈ انڈیا پرموٹ کرتی ہے اپنی آئی ٹی نظام کی وجہ سے ہمارا آئی ٹی نظام اتنا کوئی خاص نہیں ہے اس وجہ سے ہم پرموٹ ہو نہیں پارے کہیں بھی کوئی ایسا کام بتائیں کہ جو آپ کو لگتا ہے میں دیکھیں میرے بھی کچھ ویورز ہیں کچھ دیکھنے والے ہیں تو آپ ایسا کام بتائیں جو ہم نے اچھا کیا ہو اسلام کو لے کر مذہب ویسے تو ہم سب مسلمان ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا قانون جو انسا ہے وہ اسلام کے مطابق ہے سوچنے والی بات ہے اب آپ حاصل رہے ہیں نہیں قانون تو ہمارے کوئی اس کے یعنی کے مطابق چل نہیں رہے نہیں چل رہے لیکن تاریخ ورح حکومت آئی اس نے پولیسیز اپنی کریئٹ کی ہیں افغانستان میں آئی ہے نا ہم تو پاکستان کی بات کر رہے ہیں صرف پاکستان تو ہے لیکن ہم نے سارے قانون باہر کے اپنائے ہوئے ہیں دیکھیں آپ نے کہا ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے یا ہمارا وہ آگے نہیں جاتا پرموٹ نہیں کیا جاتا پولیسیویٹی کو تو جب میں نے آپ کو بولا کہ بھائی اس پلیٹ فارم کے ثروف پرموٹ کریں تو آپ کریں پرموٹ کو بتائیں اچھی چیز بات یہ ہے کہ ہم ایزا نیشن ایک ساتھ کھڑے ہوں گے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ ایک اپنی گلی محلے میں گیدرنگ کریں گے بیٹھ کے اور سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اس طرح یہ چیزیں بلڈ ہوں گی ویسے نہیں ہوں گی حکومت نہیں کچھ کر سکتی یہ ہمارا بھی کچھ حق ہے ہم بھی کچھ کر رہے ہیں انگل جی آپ سے بات کرتا ہوں کویسٹن آپ نے اگر سن لی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو ہمارے فارم نیسٹر ہیں انہوں نے یہ بولا ہے کہ انڈیا ٹیرریزم کو پرموٹ کر رہے ہیں انڈیا جو ان سے ہے اسلام کے نام کو خراب کر رہا ہے یعنی کہ دنیا میں یہ امیج ڈال رہا ہے کہ اسلام جو ان سے ہے یا مسلمان ہیں وہ جو ان سے ہیں اس خیطے میں دہشت کر دیگا سباب باندھ یہ تو ایک ٹیرریزم ملک ہے وہ تو ہمارے لئے مراہی سوچتا ہے وہ کیسے ٹیرریزم ہیں ذرا انہیں بتائیں یہ ادھر سے بھی بہت سے لوگ دیکھیں انہیں بتائیں کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے تاثب رکھتے ہیں ہم سے مسلمان ترقی ہی نہ کرے مسلمان کے دشمن نہیں ہے ہم ان سے پیار کرتے ہیں نہیں ہمیں پیار نہیں کرنا چاہیے ہم اپنے نبی سے پیار کرنا چاہیے دیکھیں نا آئیے دیکھیں ہمارے نبی نے بھی یہی بولا تھا اس راستے میں چلنا چاہیے ہمارے نبی نے تو بولا کہ آپ نان مسلم سے نفرت نہیں کرو ہر ایک اور اسپیکٹ تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی نے انسانیت سے پیار کرنا سکھایا ہمارے نبی سے قدر نہیں کریں گے جب تک ہم اس کا اب نہیں کریں گے میں اپنے مذہب کی بات کرتا ہوں ہر اپنے مذہب کی بات کرنے کا مگر یہ کسی کریں گے ہم بھی ادب کریں گے اگر وہ ہمارا دکھنی کریں گے ہم کہ ہمارے مسلمان یہ خطرناک کام کرنے کے لئے تیار رہے ہیں ہم انسانیت کی قدر کرنے والی قوم ہیں تو آپ یہ بتائیں انڈیا پہ تو ہم نے الزام لگا دیا مطلب ہارے فارن پنیسٹر نے پاکستان کی بات کریں پاکستان میں تو مجورٹی مسلمانوں کی ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کہلیں نائنٹی ٹو فائی پرسنٹ مسلمان ہیں تو پاکستان کے وہ میں ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارا امیج ایزے مسلم اچھا جائے پوری دنیا میں انشاءاللہ مارا پاکستان اچھا جائے گا ابھی ہم کچھ ایسا کر رہے ہیں تو بتائیں انشاءاللہ کریں گے ہم کچھ بتائیں کہ یہ چیز ہم نے اسلام کو اچھا پوزیٹیو ہی میں دکھانے کے لئے کی اس کے بارے میں نہیں مذہر اسلام علیکم آپ کا نام میرا آج کا ٹاپک یہ ہے جس میں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں کہ جو پاکستان کے فارن نیسٹر ہیں مجودہ فارن نیسٹر انہوں نے انٹرنیشنل ایک میٹنگ میں یہ کہہ کر کہ ہم تب تک انڈیا کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے کوئی ڈائلاغ نہیں کریں گے جب تک وہ اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرنا نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ دہشتگردی کو پرموٹ کرنا نہیں چھوڑیں گے کیا کہتے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے جی انڈیا میں بیسیکلی انڈیا والے کمیونٹی جو ہے نون مسلم کی زیادہ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی وہاں کام ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کو بلیم دیتے ہیں بہت اچھا سٹیپ ہے ٹھیک کیا بلکل جب تک وہ ان حرکتوں سے باز نہ ہیں بلکل ان سے کوئی جنسی ہے بات چیت نہیں ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا واقعی ایسے کرتا ہے مطلب کہ کوئی ثبوت یا کوئی لاجک ایک دی جائے کہ جس کے ساتھ ہم کہہ سکیں کہ ہاں یار انڈیا نے یہ والا کارنامہ کیا یہ حرکت کی جو کہ اسلام کے خلاف ہے کوئی ایک لاجک دی جائے انڈیا آپ دیکھ لیں انڈیا والے دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ جونسی ہے یہ شہر پسندی کرتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ دیکھا ہوگا کہ جو مسلمان نے ہندو کی گردن کار دی کچھ ٹائم پہلے بڑا وائرل ہوا تھا واقعی دیکھیں جب وہ لوگ کچھ کریں گے تو اس کا ریاکشن تو آئے گا نا جا وہ کمیونیٹی جب ہم لوگ کو تنگ کرے گی تو اس کا ریاکشن تو آٹومیٹکلی آئے گا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ریاکشن ایسا آپ کو آپ کو لگتا ہے سر کہ ایسا ریاکشن دینے سے اسلام کا ایمیج پوزیٹیو جاتا ہے ایک پوزیٹیو تو نہیں جاتا لیکن ایوری ریاکشن ہے اوپوزیٹ ریاکشن ٹھیک ہے پوزیٹیو تو نہیں جاتا لیکن دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں اگر پوزیٹیو نہیں جاتا بقول آپ کے میں اس کے بارے میں نہیں بات کرتا لیکن اگر پوزیٹیو نہیں جاتا تو کہیں نہ کہیں پھر ہم حد یعنی مسلمان خود بھی انوالویں اپنا امیج خراب کرنے میں اسلام کا امیج خراب کرنے میں ایک دو کی اگر کوئی حرکت ہے اس کو آپ پوری کمیونٹی کو گندہ نہیں کر سکتے اگر ایک دو بندے غلط ہیں اس کا یہ مقصد نہیں ہے تمام کمیونٹی جنسی ہے مسلم جنسی ہے غلط ہے مسلم کمیونٹی بالکل ایسے نہیں ہے ہم لوگ جنسی امن پسند لوگ ہیں لیگل لوگ ہیں لا پسند لوگ ہیں بالکل ایسی کوئی میں وہ نہیں کہوں گا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے اگر کوئی ایشو بھی ہے کسی قسم کا تو بیٹھ کے قانون کے مطابق تو قانون کے بندے آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہے ایون ہمارا جو پاکستان پہ اگر بات کرتے ہیں انڈیا کو چھوڑیں پاکستان پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو سیالکورٹ کا واقعہ پیش آیا لوگوں نے ہودی قانون ہاتھ میں لے لیا آپ بتائیں وہ ٹھیک تھا اسے پاکستان کا ایمیج ہے اسلام کا ایمیج ٹھیک جا رہا تھا لوگوں کو نہیں چاہیے بیسیکلی عدالتیں بنی ہیں ہماری جوڑیشری ماشاءاللہ بڑا اچھا جنسہ ہے ایک نظام ہے سخت سٹیپ ہونا چاہیے جو مذہب کے خلاف بات کرے لیکن قانون کے مطابق قانون کے مطابق چلنا چاہیے بولڈ ہو کے جنسہ ہے نا جی سٹیپ لینے چاہیے جلد بازی غصے میں جذبات میں ایسے سٹیپ نہیں لینے چاہیے جسے اپنی جنسی ہے کمیونٹی پہ جنسہ ہے کوئی داغ آئے کوئی لوگ جنسی ہے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ایڈوکیٹ صاحب نے اور کافی باتوں سے ایگری کرتا ہوں جس میں انہوں نے ایک بات یہ کی ہے کہ کسی ایک دو تین فرد یا فراد کی وجہ سے پوری کوئی کوئی بھی کمیونٹی ہے مسلم کمیونٹی ہے ہندو کمیونٹی ہے کوئی بھی کمیونٹی ہے اسے بلیم نہیں کرنا چاہیے سر لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ کیا پاکستان میں جو مسلمان ہیں جو ہم لوگ ہیں کیا ہمارے کارنام میں ایسے ہیں کہ ہم اپنے ایمیج اسلام کے ایمیج کو پوزیٹیف دکھا رہے ہیں ایمانداری سے بتائیے گا نہیں کچھ جو ہے میں نے جیسے پہلے کہا اوورال جب بات کی جائے بھی اوورال اوورال بہتر ہیں ہم لوگ ایسے میں کہوں کہ جی نہیں اوورال ہم لوگ بہتر ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے ٹھیک ہے وہ افیک تو ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن موسٹری جو ریشو جو زیادہ ہے ہم لوگ جو ہے لیگل لوگ ہیں ٹھیک ہے پوزیٹیو ہم لوگ ورک کرتے ہیں کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں ایسے ہے ویسے ہے یا باہر ایسے ویسے ہے چند ایک میں نے آگے بھی بات ہے صحیح کچھ ہے یہ نہیں کہوں گا کہ بلکل ہی نہیں ہے ہے ضرور لیکن وہ کم تعداد میں بہت شکریہ سر اچھا لگا تھا بات سر تھینکیو سومج آپ بات کرنا چاہیں کہ آپ تھوڑے مچور لگ رہے ہیں کہ وہ میں یہ کوئیسن کر رہا ہوں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو بلاول بوٹو صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انڈیا اسلام کو جو ان سے وہ خراب کر رہا ہے انڈیا جو ان سے وہ دہشت کرتی کو پرموٹ کر رہا ہے اور مسلمانوں پر نام لگا دیتا ہے وہ خود انڈیا جو ہے وہ اس چیز پر وہ گنہ گار ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے جو دیست گرد ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور یورپی شونین جہاں وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کے نام کو خراب کیا جائے کیوں پاکستان سے کیا ایسی دشمنی ہیں کہ یورپین یونین بھی انڈیا کو سپورٹ کر رہی ہے باقی بھی اسلامی ممالک جو ان سے ہیں ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں پاکستان کے خلاف پوری دنیا کیوں ہو گئی ہے اس کو کسی وقت انگریز نے کہا تھا کہ یہ سونے کی چڑھیا ہے پاکستان کو تو انہوں نے پورے برسکیر کے بارے میں بولا تھا پاکستان کے بارے میں نہیں اور اس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے وہ پرابوگنڈے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نام کو خراب کر کے اس کو حاصل کیا جائے اس پر قبضہ کیا جائے چلیں ایک منٹ کے لئے یہ بات مان لیتے ہیں کہ ساری دنیا سادش کر رہی ہے سارا کچھ کر رہی ہے آپ نے اب ایمانداری سے بتانا ہے کہ کیا جو ہم کرتے ہیں جو ہمارے کارنامے ہیں جو ہماری روزمرہ کی مسروفیات یا پریکٹیسیز ہیں یا ہمارے جو قوانین ہیں پاکستان میں وہ سب کچھ اسلام کے مطابق ہیں نہیں اسلام کے مطابق نہیں چال رہے نہیں چال رہے ہم حود اسلام کے مطابق نہیں چلتے دوسرے کہ ہم ٹھیکے در بن جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ اسلام کے مطابق کرے ایسا کیوں ہے پہلے ہمیں نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں چاہیے کہ پہلے خود ایسا مسلمان بن کے پوری دنیا کو دکھائیں کہ لوگ کہیں کہ یار کیا بات ہے یہ ہونا چاہیے ایسا انسان ہونا چاہیے اس کے لیے ہم جد و جید کرنا ہی نہیں چاہتے یہ بہت لمبا ٹاپک ہے میں آپ کو بتاؤں تو دو گھنٹے لگ جائیں گے سٹیٹمنٹ کے لیے کہ بجلی چور خود ملازم بجلی چور ریلوے ٹکٹیں چور خود یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ٹیکس چور سب سے پہلے ٹیکس چور ہی ہو رہا ہے پاکستان کو بچانے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے یہ خود ہی ہم پاکستانی خود یہ سب کچھ جو ملازم بن جاتے ہیں خود کر رہے ہیں یعنی اگر کوئی ملازم ہے اگر کوئی بجلی کے محکمے میں وہ بھی ہمارے میں سے ہے اگر کوئی سرکاری ملازم کسی بھی دارے میں وہ ہمارے میں سے ہے اگر یہ کوئی ٹرانسپورٹ کا مالک ہے اگر جہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے کر تو ہم ہدھ رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر یہ آپ شو کر دیں میں اس کا ثبوت بھی دینا چاہتا ہوں یہ جب میٹر ریڈنگ ہے یہ خود تین تین ہزار پانچ پانچ ہزار پیا لے کر گرہوں کے لوگوں کے ایسی چلا رہے ہیں اور غریب آدمی اس کا بل پہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے اب ادھر سے آپ کی بات کو میں اپنی بات کی طرف لے کے آتا ہوں کہ پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان ہیں کیا یہ اسلام کا نام خراب ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا ہم خود بھی اس میں شامل ہیں سب ہی شامل ہیں کہ ہم کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتے ایسی پوزیشن پر کام ہی نہیں کرنا چاہتے جو ملازم طبقہ ہے وہ پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہا وہ اپنی جیو کے لیے کرتا اور جیو گرم کرتا اور گھر کو چلا جاتا ہے پاکستان کے لیے جو ملازم ہے جوائی بنا ہوا پاکستان کا وہ پاکستان کے لیے کام ہی نہیں کرنا چاہتا کیا کسی اور سے بات کرتے ہیں آپ بات کرنا چاہیں گے ٹاپک یہ ہے ادھر آجیں آپ تھوڑا سا ٹاپک یہ ہے کہ جو ہمارے وزیر ہیں نا فارن منیسٹر ہیں بلاول بوٹو صاحب انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کر انہوں نے یہ بولا ہے کہ انڈیا جونس ہے دہشتگردی کو پرموٹ کرتا ہے انڈیا جونس ہے وہ اسلام کے خلاف ہے اور انڈیا دہشتگردی خود پرموٹ کرتا ہے اور نام مسلمانوں کا لگا دیتا ہے تو جب تک ایسا ہوگا ہم انڈیا سے ڈائلاغ نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے یہ سٹیٹمنٹ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے اس لیے کہ انڈیا شروع سے ہی پاکستان کے خلاف ہے پاکستان انڈیا کے خلاف نہیں پاکستان انڈیا کے خلاف دیکھیں اب بات کریں کہ مسلمانوں کی تو مسلمان بیسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کسی کے خلاف بغض نہیں رکھتا ہم انڈیا کے خلاف ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بغض نہیں رکھتا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے خلاف انڈیا کے خلاف ہمارا ان سے ڈشمنی چل رہی ہے کہ ہندو اور مسلمان کرتے ہیں ہم ہندووں کو پرداشت کرتے ہیں ہم ہندووں کو پرداشت نہیں کرتے کہ جب ان کو پرداشت نہیں کریں کہ ہم لوگ ایسے برداشت کریں بھی سین یہی بات کر سکتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں پرداشت کریں گے تو وہ ہمیں پرداشت کریں ہمارا مذہب تو جو میں نے پڑا ہے جو تھوڑی میری تھوڑی سی نالیجہ زیادہ نہیں ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ کسی کے جو انسا نا مذہب کا احترام کرو گے تو ہی آپ کے مذہب کا احترام ہو نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر ہم کسی کے مذہب کا احترام کریں گے تو وہ بھی ہمارے مذہب کا ہی احترام جی جی اچھا زبردست بھائی جان اچھا جو سیاست کے حساب سے اگر دیکھیں گے یا انٹرلیچل لیبل پہ دیکھیں گے نا تو وہ ہر جگہ پہ ہماری جو مخافت کرتا ہے کسی بھی کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں وہ ہماری ضرور مخافت کرتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ شروع سے ہی پاکستان کو شروع سے ہی پاکستان کو نا پسند کرتا ہے نا پسند کرتا ہے اچھا میں اپنی بات کو ہتم کرتا ہوں رش بہت زیادہ ہے لوگ بھی ڈیف سرب ہو رہے ہیں تھوڑا سا مجھے لاس میں یہ بتا دیں کہ جو ہمارے کارنام میں جو میرے اور آپ کے یعنی مسلمان جو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام پر موٹ ہو اسلام کا ایمیج پازیٹیو ہو پتہ چلے دنیا کے لوگ کہیں کہ ہاں یار پاکستان کا مسلمان بڑا زبردک ہے دیکھیں اس کے لیے اس کے لیے تو ہمیں پہلی بات پہلی بات ہویا کہ ہمیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے پانچ وقت کے نماز پڑھنی چاہیے میں وہ یہ نہیں کہہ رہا کیا کرنا چاہیے میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی جو ہو رہا ہے کیا ایسا ہو رہا ہے ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں کہ دنیا کہے کہ یار اگر مسلمان دیکھنا ہے تو پاکستان کا دیکھو دنیا کہے کہ یار یعنی کہ اگر کسی نے اسلام کے ایمیج کو پازیٹیو دکھایا تو پاکستان کے لوگوں نے دکھایا ایسا کام کر رہے ہیں دیکھیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کیا ٹھیک ہے مجھے جواب میری بات سنے پاکستان میں جو سب سے نامرہ چیز ہے نا وہ کرپشن ہے ہماری جب تک ہم کرپشن